گجراز شہر سے اگر ہم پھالیا کی طرف آئیں تو رستے میں ایک جگہ آتی ہے منگو وال منگو وال سے اگر ہم دائی طرح موڑ جائیں تو ایک گوہ آتا ہے کیرہ والا اب کیرہ والا میں ایک مسجد ہے اس کا نام ہے پاک ویگا شریف تو یہ بہت خوبصورت مسجد ہے آج ہم آپ کو اس مسجد کے بارے میں بتائیں گے کہ اس مسجد کو کس طرح تعمیر کیا جا رہا ہے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر فرخ جو کہ آنکھوں کے ڈاکٹر تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک مسجد تعمیر کرنے کا کہا تو انہوں نے یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو صاحب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنگے مار مر سے تیار کی گئی ہے اور نہ اس کے اندر سریعہ استعمال کیا گیا اور نہ اس کے اندر سیمت استعمال کیا گیا اس سنگے مار مر کو کچھ اس طریقے سے کٹا جاتا ہے اور جوڑا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے جاتے ہیں اور اس کو کسی سریعہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس مسجد کی جو سب سے اہم بات ہے اس کو تیار کرنے والے کوئی ماہر کاریگر نہیں ہیں بلکہ ایڈکٹ صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی جنہوں نے خود یہ کوشش کر کے اس کو تعمیر کیا اور اتنا ہی اس کو خوبصورت تعمیر کیا کہ دیکھنے والے یہی سمجھتا ہے کہ اس کو کسی ماہر کاریگر نے تعمیر کیا اس مسجد کی ایک اور اہم بات کہ اس کی جو مسجد کے اندر سنگے مار مار کو استعمال کیا گیا اس کے اوپر جو لکھائی کی گئی ہے وہ تراش تراش کر سنگے مار مار کو لکھا گیا تو اس کے اندر آپ کو مختلف ڈیزائن نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ ادھر نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے پھر اسی طرح مختلف قرآنی آیات اس جگہ پر لکھی گئی ہیں اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام مبارک ہے اس کو بہت پیارے انداز میں لکھا گیا تو جیسا کہ ادھر آپ کو بھی سکرین کے اوپر نظر آئے گا کہ اس جگہ کے اوپر یہ کچھ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور دروش شریف وغیرہ لکھا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ابھی آپ کو ادھر میں دکھاتا ہوں یہ لکھا ہوئے جی محمد نور الحدا پھر اسی طرح محمد خاتم النبی جین اس جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا محمد رعوف الرحیم یعنی کہ اس طرح مختلف چیزیں لکھی ہیں محمد سید المرسلین محمد رحمت العالمین اور پھر ابھی اس کے اوپر کلر انہوں نے نہیں کیا جس ٹائم اس کے اوپر بلیک کلر کریں گے پھر یہ مزید واضح ہو جائیں گی کیونکہ ابھی اس مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے اور ابھی اس کے جو مختلف کام ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں تو جس ٹائم یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی مکمل طور پر اور اس کے اوپر کلر کر دیا جائے گا تو یہ بہت خوبصورت انداز میں آپ کو نظر آئے گی جیسے کہ اس جگہ پر انہوں نے تھوڑا سا ایک جگہ پر یہ بلیک کلر کے اندر ہے لکھا بھی ہوئے ہیں محمد رحمت اللہ عالمین اور اس کے اوپر میں لکھا ہوئے محمد جیسے کہ ابھی آپ کو سکرین کے اوپر نظر بھی آ رہا تھا یہ ٹائل کے اندر پہلے سے ہی لکھا ہوئے ہیں اور یہ پھر مسجد کا محراب ہے تو یہ بہت شاندار اور بہت خوبصورت بنائے گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک کھڑکی بھی ہے یعنی کہ محراب کی دونوں طرف کھڑکی ہیں اور اس کھڑکی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لکھا ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ جو دھوپ ہے وہ اندر آ رہی ہے اور یہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اللہ لکھا ہوا تھا اسی طرح یہاں سے ہم مسجد کا سین بھی دیکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ والی سائیڈ ہے جہاں سے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے نیچے جو مین دروازہ اس مسجد میں داخل ہونے کا ابھی وہ آپ کو نظر آئے گا یعنی کہ یہ وہ مین دروازہ جہاں سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس مسجد کا جو سین ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے تو اس کے اندر بھی انہوں نے سنگ مرمر کا استعمال کیا ہوئے ہیں تو یہ سائیڈوں پر اس کی دوار ہے اس دوار کے اندر آپ کو گھڑکیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی اب ہم یہ آپ کو مسجد کا جو سین ہے یہ دکھاتے ہیں کس خوبصورت انداز سے انہوں نے اس سنگ مرمر کے اندر ڈیزائن بنایا ہوئے ہیں تو یہ جو سائیڈ والی دوار ہے اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے جو منار سے بنے ہوئے ہیں اور یہ مسجد کی جو مین حال ہے اس کے اوپر یہ گھمبت ہیں اور ان گھمبت کے سائیڈ کے اوپر بھی یہ دوسری سائیڈ پر بھی انہوں نے کھڑکیاں بنائی ہوئے ہیں اس مسجد میں ہمیں ایک بھائی ملے تھے انہوں کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ کچھ کلام پڑھ رہے تھے تو اب ہم آپ کو انہوں بھائی کا کلام بھی سنائیں گے کہ وہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے اس کلام کو پڑھا ہے پیلاتا پیلاتا ہے رہ بے دو آلم کھلاتا پیلاتا ہے رہ بے دو آلم پیلاتا پیلاتا ہے رہ بے دو آلم پیلاتا پیلاتا ہے رہ بے دو آلم تو ہی گرنا جاؤں خدا رہ سنبھالو کہیں گرنا جاؤں خدا رہ سنبھالو اب ہم یہ مسجد سے باہر آگئے ہیں یہ مین گیٹ تھا اب اس کے ساتھ یہ دائیں طرف انہوں نے سنگ مرمر جو کٹ کے رکھا ہوئے ہیں تو یہاں سے یہ سنگ مرمر کے جو پیس ہیں انہوں کی ڈیزائننگ کر کے یا جس حساب سے انہوں نے کٹنا ہوتا ہے وہ کٹ لیتے ہیں اور پھر یہ مسجد کے اندر وہ سنگ مرمر کو لگاتے جاتے ہیں تو یہ مسجد آپ کو باہر والی سیٹ سے نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس جگہ پر کوئی چونہ جو مکس کر کے کوئی رکھا ہوئے ہیں تو یہ جس ٹیم سنگ مرمر کو آپس میں جوڑتے ہیں تو اس کے اندر اس چونے کو بھی استعمال کرتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ آگے کو آئیں تو اس جگہ پر ایک خجور کا درخت ہے ابھی میں آپ کو وہ دکھاؤں گا تو یہ مسجد کی بیک سائیڈ بن رہی ہے یعنی کہ مسجد کی جو بیک سائیڈ ہے اس جگہ پر یہ خجور کا درخت لگا ہوا ہے جس جگہ پر جو ڈاکٹر صاحب تھے انہیں خواب آئے تھا جس کے اندر نبی کریم سلم کی زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے مسجد تعمیر کرنی ہے تو یہ مسجد کی بیک سائیڈ کے اوپر یعنی کہ جس جگہ پر محراب ہے مسجد کا اس سیڈ پر آپ نے آنا ہے تو اس جگہ پر یہ خجور کا درخت موجود ہے تو اس جگہ پر یہ جس جگہ پر جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اس کے پیچھے یہ خجور کا درخت ہے اس کے آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا تو یہ وہ اصل جگہ تھی جس جگہ پر انہیں زیارت ہوئی تھی نبی کریم سلم کی خواب کے اندر اور یہ پھر مسجد کی جو محراب والی سائیڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو سائیڈ جو نظر آ رہی ہے اس سائیڈ کے اوپر جو انہوں نے لکھائی کی ہوئی تھی اب اس کے اوپر یہ کلر کر رہے ہیں جب یہ کلر مکمل ہو جائے گا تو یہ انتہائی خوبصورت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اب ڈاکٹ صاحب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں جو کہ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنرد الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول کر لے آمین سم آمین